رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میرپان نے آئے تھا ہے ملہ ہے تو پیارے بچوں موسم کے بارے میں نظم ہے موسم کسی ایک وقت میں فضائی کیفیات کا نام ہے جیسے آپ نے خبروں میں بھی سنا ہوگا بتاتے ہیں کہ آج بادل رہیں گے آئے دھوپ ہوگی آج بارش کا انکان ہے گرد چمک کے ساتھ بارش برسے گی آؤ کریں موسم کی بات تو آج اس نظم میں ہم موسم کی بات کرتے ہیں سردی گرمی اور برسات آپ کو پتا ہے کہ یہ سارے موسموں کے نام ہیں جب سردی کا موسم آئے جب سردی کا موسم آتا ہے تو ٹھنڈ لگتی ہے گرم کپڑے پہنتے ہیں سورج بھی ٹھنڈا پڑ جائے ایسے لگتا ہے برف سے چیزیں ڈھک جاتی ہیں اور ایسے لگتا ہے سورج کی روشنی ٹھنڈی ہو گئی ہے گرمی آئے تو جان جائے جب گرمی آتی ہے تو پسینہ آتا ہے پنکھے لگاتے ہیں ائر کنڈیشنر میں بیٹھتے ہیں لو سے ہو دنیا حلکان حلکان کا مطلب ہوتا ہے بیحال ہو جانا تو لو لگنا جو ہے وہ دھوپ سے سے لگتی ہے جس کی علامات میں دیز دل دھڑکنا اونٹی ہونا پیٹ میں دردانا سر چکرانا پسینہ نہ آنے کی وجہ سے اس لوگ بھی ہوش بھی ہو جاتے ہیں اور اس کے بچاؤ کے بہترین تدابیر میں سے یہ ہے کہ آپ سورج کے سامنے نہ آئیں دھوپ میں جھتری کا استعمال کریں سوٹی کپڑے پہنیں دھوپ کی اینک استعمال کریں ٹھنڈے پانی سے نہائیں پانی بہت زیادہ پییں سوڈا نہ پییں اور اپنے آگ کی حفاظت کریں پھر جب آ جائے برسات برسات میں جو ہے وہ بہت تیز بارش ہوتی ہے بارش برسے دن اور رات اور بارش دن اور رات کو برستی رہتی ہے اور کریں موسم کی بات اب یہ مصرہ منظم کے آخر میں پھر آ گیا ہے کہ موسم کی بات کریں سردی گرمی اور برسات تو پیارے بچوں اللہ تعالیٰ نے قرآن جید میں سورہ حراف میں فرمایا ہے کہ جس طرح بارش برستیں اور مردہ زمین میں سے پیداوار دوبارہ نکل آتی ہے اسی طرح قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مردوں سے قبروں کو کھڑا کرتے کتو میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے اور اللہ کے قریب ہونا چاہیے درست لفظ کے گرد دائرہ بنائیں اب یہ آپ کے سامنے کچھ الفاظ ہیں آپ کی مکمیں بھی لکھے ہوئے ہیں اب آپ نے ان کے ہجے دیکھیں جو درست الفاظ ہیں ان کے گرد دائرہ لگائیں اب آپ یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں اور آپ تو ہمیں سائنس نے پتا ہے کہ ہوا پانی اٹھاتی ہے ورنہ اس وقت تو یہ بڑی عجیب بات لگتی تھی تو موسم حلکان اور بارش یہ تین جو ہیں دائرے کے اندر یہ صحیح ہجے ہیں اب آپ حروف ملا کر لفظ بنائیں یہ جوڑ ہیں آپ نے ان کے الفاظ بنانے ہیں اب تک آپ تو ایکسپورٹ ہو چکے ہیں ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اس طرح خود اپنی کاپی پہ الفاظ کو لکھیں پھر آگے جواب اس کا چیک کرتے ہیں موسم، سورج، گرمی، برسے اور تھنڈا اب آپ کے سامنے کچھ سوالات میں رکھوں گی آپ نے ان کے جوابات دینے ہیں ٹھیک ہے یہ اسی نظم سے متعلق سوالات ہیں نظم میں کن تین موسموں کے نام ہیں ابھی ہم نے ایک مصرے میں پڑھا تھا کہ سردی، گرمی اور برسات تو اب آپ بتائیں ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں کہ کون سے تین موسموں کے نام لیے گئے ہیں شاباش آپ کو پتا ہے کہ سردی میں ہم انہی کپڑے پہنتے ہیں گرمی میں ہلکے اور سوتی کپڑے پہنتے ہیں اور برسات میں بارش سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو گرمی، سردی اور برسات کا نام ہے اس نظم میں اگلا سوال ہے سردی میں کیا تھنڈا پڑھ جاتا ہے سردی میں ہمیں تھنڈ لگتی ہے لگتا ہے سورج بھی تھنڈا پڑھ گیا ہے کیونکہ گرم کپڑے پہنتے ہیں آتشتان میں لکڑیاں سلکھاتے ہیں گرم گرم چاہے پیتے ہیں پھر بھی سردی جانے کو نہیں جاتی تو ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اور اس کا جواب دیں کہ سردیوں میں کیا تھنڈا پڑھ جاتا ہے سردی میں سورج بھی تھنڈا پڑھ جاتا ہے ایسے لگتا ہے کہ سورج کو بھی سردی لگی ہوئی ہے اس کے بعد آگے ہے گرمی کے میں لوگ کس وجہ سے ہلکان ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ گرمی سے لو سے ہو دنیا ہلکان ہم نے یہ منظم میں پڑھا تھا تو ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں تو گرمی میں اگر آپ سورج کے تیز روشنی میں دھوپے باہر نکلیں تو آپ کو لو لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے جس سے بھی ہوش بھی ہو جاتے ہیں ویسے اوٹی آنا دل دھڑپنا سرچکرانا پسینہ نہ آنے کی وجہ سے ہوتا ہے یہ تو برسات میں دن اور رات کیا ہوتا ہے برسات میں دن اور رات کیا ہوتا ہے شاباش ابھی ہم کیا پڑھ کے آئے ہیں کہ بارش برسے دن اور رات تو کس موسم میں بارش بہت زیادہ برستی ہے شاباش ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اپنی کافی پیس پر اس کا جواب لکھیں اس کے بعد آپ اس کو آگے دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا جواب ہے تو دن رات بارش برستی ہے پر ساتھ میں اب اگلا سوال ہے کہ آپ کو ان تین موسموں میں سے کون سا موسم پسند ہے اور کیوں مجھے میں آپ کو اپنی پسند بتا دیتی ہوں مجھے سردی کا موسم پسند ہے کیونکہ اس موسم میں گرم گرم چائے پینا اور تشتان کے سامنے بیٹھنا دھوپ سیکھنا اور برخ باری دیکھنا مجھے بہت پسند ہے سردیوں میں گرم کپڑے پہننے بھی اچھے لگتے ہیں اور ڈرائی فروٹ اور دوسرے پھل بھی کھانے میں مجھے پسند ہے تو پیارے بچوں میدہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں گے